کتنی بدنصیبی کی بات ہے کہ جو معاشرہ قرآن کو ماننے والا ہے دین اسلام پہ کھڑا ہوا ہے آخرت پہ ایمان رکھتا ہے گزشتہ ہفتے ہم ایک دوست کے ساتھ ڈسکس کر رہے تھے ایک ایم بی بی ایس فائنل ایر کا سٹوڈنٹ جس کا موضوع ہی یہ ہے کہ انسانی زندگی کیا ہے انسانی صحت کیا ہے اس سے ہم پوچھتے ہیں موت کیسے کہتے ہیں بچارہ خاموش چونکہ اس نے اس تعلیم کو حاصل کیا جو مادیت پرستی کے اوپر کھڑی ہوئی ہے وہ ہماری ضرورت ہے نو ڈاؤڈ کوئی شرط نہیں ہے اسے حاصل کرنا امت کے لیے فرضے کفایا ہے اور ڈاکٹرز اس امت کے محسین ہیں انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے انسانیت کی زندگی سے محبت کرنے والے ہیں لیکن میں صرف آپ کو اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ انسانیت جب مادیت پرستی کے اندر ڈوب جاتی ہے تو اسے موت کی حقیقت کا علم بھی اکیس سال پڑھنے کے باوجود نصیب نہیں ہوتا بیٹے آپ نے کہیں کوئی روح کا تذکرہ بھی پڑھا ہے وہ بیچارہ تو اس موت سے واقف ہے جو دماغ کو واقع ہوتی ہے وہ اس موت سے واقف ہے جس کی علامت یہ ہے کہ نبض نہیں چل رہی وہ اس موت سے واقف ہے جس کی علامت یہ ہے کہ ہارٹ بیٹ نہیں وہ اس موت سے واقف ہے جس کی علامت یہ ہے کہ دل گردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے وہ اس موت سے صرف واقف ہے جس کی علامت یہ ہے کہ سانس نہیں چل رہی ہے لیکن حقیقتا شریعت اسلامیہ بہت خوبصورت انداز میں عیمہ اسلام نے کہا موت اس چیز کا نام ہے جب آپ کے جسم سے روح نکل جائے تو مادہ پرس لوگ تو روح کو مانتے ہی نہیں تو موت کی اس ڈیفینشن اور حقیقت کو کیسے مانیں شریعت اسلامیہ سب سے پہلے ہمیں یہ بتاتی ہے کہ روح ایک حقیقت ہے وہ اللہ کی ایک مخلوق ہے وہ ایک نورانی عالم بالا سے اللہ کے حکم سے اترا ہوا ایک ایسا وجود ہے جو ہمارے جسم میں ماں کے پیٹ میں داخل کیا جاتا ہے تو ہماری زندگی شروع ہوتی ہے جب اس روح کو نکالا جاتا ہے تو ہماری زندگی دنیاوی زندگی ختم ہوتی ہے اسألونک عنی روح یہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کیا ہے قل الروح من امر ربی کہہ دیجئے روح میرے اللہ کا ایک حکم ہے وما اوٹیتم من العلم الا قلیلا تم ساری زندگیاں بھی کھپالو تمہارے پاس علم بہت تھوڑا ہے اس لئے تم روح کی گہرائی کو نہیں سمجھ سکتے ہو اس لئے ہمارا یہ عقیدہ ہے روح اللہ کی ایک مخلوق ہے اللہ رب العزت نے اسے پیدا کیا ہے جس طرح سے گلاب کے پھول کے اندر اس کی خوشبو ہوتی ہے جس طرح سے پانی کے اندر تراوت ہوتی ہے اور اس کی خاصیات ہوتی ہیں جس طرح سے زیتون کے پودے کے اندر اس کا تیل موجود ہوتا ہے اور جس طرح سے آپ کی ان لائٹوں کے اندر بجلی اور انرجی موجود ہوتی ہے بلکل اسی طرح ہر وہ چیز جس کو اللہ نے زندگی دی ہے اس کے اندر اللہ نے ایک روح پیدا کی وہ اللہ کی حکم سے وجود میں آتی ہے رحم مادر کے اندر تقریباً چار ماہ کارسہ جب گزر جاتا ہے تو فرشتے کو اللہ بیچتے ہیں اور اس کے اندر وہ روح پھونکتا ہے اور اسی وقت ہی لکھ دیتا ہے کتنی دیر تک روح اس کے اندر موجود رہے گی اسی وقت ہی فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور جو اللہ نے وقت لکھا ہوتا ہے اس وقت پہ اس روح کو نکال لیا جاتا ہے